بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے حسنین بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنین بخاری یوٹیوب چینل پیارے دوستو کیا حال چال ہے آپ کیسے ہیں خیریت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں پیارے دوستو آج بات کرتی ہیں گھر کے اندر موجودہ درختوں کے بارے میں گھروں کے اندر درختوں کا ہونا کتنا لازمی اور ضروری ہے کیونکہ گھروں کے اندر درختوں کی وجہ سے بہت ساری ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں کے لیے لگڑی ہیں ایک دم پھر سے ایک کنف دوجھ لڑکے ہوئے تک اکیلا ہے شاوش ویلڈا زور لا زور لا انت نے بڑے ہی زبادہ سرکے سے بڑے لوگ قابو کیا ہوا ہے ستا وقت لے 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 ایک دم دیسے مقابلہ شروع ہو گیا دو بچے بڑے ہی اچھے طریقے سے لڑائی کر رہی ہیں زور اچنا رہی ہیں ایک دم تک تھیر زور لگ رہا ہے دونے لگتوں نے ایک دکھر سے بڑے ہی مجھول طریقے سے پکاو لیا دردو سواب دے سکتے ہیں پھر سے دوبارہ شروع ہو گیا دو بچے بڑے ہی دو بچے بڑے ہی نیچے گر گیا لڑکا اسلام علیکم پیاری دوستو شاباک ہم نانے آئیتے ہیں میدان میں دو جوانوں کا مقابلہ لگ آرگی بھی تو آرگی چال ایک دم پھر سے لیا مقابلہ شروع صبح صبح میں گھر سے باہر گیا یہ نو بجے کے قریب قریب کا ٹیم تھا سورج کی شوائیں بلکل ہی اچھی طرح چمک اور تمک رہی تھی گھر کے باہر سرسبز اور ہریالی ایک دم اپنی طرح تازگی ظاہر کر رہی تھی کہ جب ہم درختوں کے قریب پہنچیں تو نیچے بیجی گئی چاول کی فصل بہت ہی سرسبز اور شادہ آپ نظر آ رہی تھی اس میں آپ کو کھڑا ہوا پانی بھی نظر آ سکتا ہے کیونکہ اس فصل کے اندر پانی کو کھڑا رہنا پڑتا ہے اور بار بار پانی لگانا پڑتا ہے کہ اس میں پانی کھڑا ہو جائے تب ہی یہ فصل بہت اچھی بنتی ہے اور بہت ہی عالی قسم کی تیار ہوتی ہے پیارے دوستو ہم نے گھر کے باہر یہ فصل لگائی اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ درخت بھی لگائے ہوئے درخت بہت ہی خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتے ہیں اوپر یہ جامن کا درخت ساتھ ہی نظر آ رہے اور ایک طرف یہ ہمارے گھر کی باہر کی سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کچھے کچھے مگانات ہم نے بنا ہی ہوئے درختوں کے بہت ہی خوبصورت منظر آپ کیمرے میں دیکھ سکتی ہیں صبح کے ٹائم جب سورج کی کرنے پڑتی ہیں تو بہت ہی اچھا سا فیل ہوتا ہے بہت ہی اچھا سا محسوس ہوتا ہے سرسبز اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی گھاؤں کے اندر ان چیزوں کو دیکھنے سے بہت ہی تقویت ملتی ہے اور بہت ہی سکون ملتا ہے پیارے دوستو گھاؤں کے اندر بہت ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں ہمارے گھر کے باہر ہم نے یہ سبزی لگائی اور سبزی کے ساتھ ہم نے کھجوریں بھی لگائی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کھجوروں کے بڑے بڑے تنے اور ایک کھجور کے تنے پر کھجوریں لگی ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی سنائیں آپ کو کیسا لگا تو بھائیو کل اسر کے بعد بات میں کزن کو اڈے پر چھوڑنے گیا تھا اور اس نے آگے سے سواری پکڑ کر کام پر جانا تھا پیارے دوستو میں سڑک پر جا رہا تھا کہ ادھر ادھر سے سواریاں بھی گزر رہی تھی ایک سائٹ سے پیٹرول پمپ بھی گزرا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارا علاقے میں سڑکوں کے اردگرد دونوں اطراف میں فصلیں لگائی جاتی ہیں اور کہیں کہیں پر آبادی ہوتی ہے اور وہ فصلیں بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں سردیوں کے موسم میں تو کماد کی فصلیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ اپنے اروج پر ہوتی ہیں اور دوسرے موسم میں کپاس وغیرہ اور گھاس وغیرہ ہماری علاقے اندر گھاس وغیرہ زیادہ اگایا جاتا ہے کل جب ہم کزن کو چھوڑنے اڈے پر گئے تو اس وقت کیل پی روڈ کے ساتھ ہی ایک پامپ کے ساتھ ہم کھڑے تھے کہ اس وقت یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے آپ کو کیسا لگا